موسیقی امام شافعی نے لکھا ہے کتاب انہوں کے اندر جب میں کسی اہل حبیث کو دیکھتا ہوں پتہ چلا کہ اہل حبیث امام شافعی کے دور میں بھی تھے اور میں نے الہباد میں تقریر کی تھی الہباد یوپی میں میں نے کہا تم جس پیر کو سب سے زیادہ مانتے ہو اہل حبیث تھا عبدالقادر جیلانی پڑھئے گنید الطالبین سینے پر نیت بانتے تھے پڑھئے ان کی کتاب سورہ ساتحہ پڑھتے تھے پڑھئے ان کی کتاب جنازے کی نماز میں بھی وہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے پڑھئے ان کی کتاب وہ رفول یدین کرتے تھے پڑھئے ان کی کتاب وہ زور سے آمین بولتے تھے یہ ساری خصوصیات عبدالقادر جیلانی کی وہ اہل حبیث تھے میں نے لگا نہیں وہ شافعی تھے الہباد کا بولی بولا وہ شافعی تھے اور امام شافعی زور سے آمین بولتے تھے تو کسی کی تقلیت کرنا تو ضروری ہے وہ امام شافعی کی تقلیت کرتے تھے میں نے کہا چل کسی پر فیصلہ کر لے تیرا پیر امام شافعی کی تقلیت کر رہا ہے تو اب وہ نیفہ کیوں کر رہا ہے اس کا ملک تیرے پیر نے نے وہ راستہ جو اپنایا تھا وہ غلط تھا ہے یا جس کو امام مانا وہ غلط تھا تم صحیح مان رہے ہو ورنہ جو پیر کرے وہی تم کرو تمہارا پیر رفول ایوانٹ کر رہا تم کیوں نہیں کر رہے ہو تمہارا پیر زور سے امین بول رہا ہے تم کیوں نہیں بول رہے ہو تمہارا پیر اے رسول فاتحہ پڑھ رہا ہے تم جو نہیں پڑھ رہے ہو میں نے کہا شکر ادا کرو تم تو اتنے کنگال ہو اتنے فقیر اور بے بس و مجبور ہو کہ تمہاری جھولی میں اور تمہارے خانوادے میں تو کوئی بزرگ بھی نہیں ہے تمہیں بزرگ بھی ملا ہے تو اہل عدیسوں کا بزرگ ملا ہے تم تو اتنے تم اتنے لاچار و بے بس ہو اتنے بے بس جانتے ہو غنیت طالبی میں کیا لکھا ہے ان سے پوچھا گیا عبدالقادر جی لانی سے ان سے پوچھا گیا کہ جنت میں جانے والا فرقہ کونسا ہے تو انہوں نے فرقہ نہیں بتایا انہوں نے کہا بہتر فرقے تھے بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی نے کہا 73 ہوں گے انہوں نے کہا بہتر جہنمی ایک جنتی پوچھا گیا عبدالقادر جی لانی سے جنتی کون انہوں نے کہا آب الحدیث جنت میں جانے والے اہل حدیث ہوں گے یہاں کہا تھا انہوں نے اہل حدیث ہوں گے اب ان سے پوچھا گیا چاہیے بتاؤ بداتی کی پہچان کیا ہے انہوں نے کہا بداتیوں کی بہت پہچان ہے بداتی کی بہت پہچان ہے تو کہا تھی ایک پہچان بتا دو انہوں نے کہا بداتی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اہل حدیث کو دیکھ کر جائے موسیقی